تو سمجھو اہل شام اور اہل شام میں رہنے والے کوفیوں کا کردار پھر بھی وہ نہیں ہے کہ جب لشکر اہل بیت کوفے میں آتا ہے آپ کو نہیں نظر آتا کسی نے ایسے نارے مارے ہوں جیسے شام والوں نے مالے کہ روکا جاتا ہے قافلے کو بازاروں کو سجایا جاتا ہے رکس کرنے والوں کو بازاروں بلایا جاتا ہے ڈھول لے کر یہ بازاروں میں آتے ہیں اور ان کو یہ بولا گیا کہ باغیوں کا لشکر آیا ہے باغی کون جو وقت کے خلیفے کے مقابلے میں قیام کرے وہ باغی ہیں ابھی صحیح مسلم صحیح بخاری امام حنبل جتنے بھی چار امام ہیں سب نے متفقن علی آج بھی یہ متفق ہیں ان روایات پہ جن روایات کی نسبت رسول خدا کی طرف یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم وقت کے مقابلے میں قیام کرے گا وہ دین سے خارج ہے جو حاکم وقت کے مقابلے میں قیام کرے گا علیہ عزباللہ خدا اسے قیامت کے دن زلیل کرے گا جو حاکم وقت مقابلے میں قیام کرے گا وہ مرتد ہو چکا ہے اب کہا حاکم چاہے فاسق ہو حاکم چاہے فاجر ہو حاکم کے چاہے اندر شیطان چلا گیا ہو حاکم چاہے آپ کو دین سے ہٹا دے آپ کو حق نہیں ہے اب حاکم کے خلاف اٹھاؤ کہ آج بھی ایک ٹک ٹوک کا مفتی یہ بولتا ہے ٹی وی پر آپ جا کر دیں ان کی یہ افکار ہیں کوئی جوان جا کے ان سے انٹرویو لے نا کہ جناب والا حاکم کے خلاف قیام ہو سکتا ہے فارل بولیں گے نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول نے یہ کہا رسول نے اور موٹی موٹی شخصیات سے وہ حوالے لاتے ہیں کسی نے تحقیق نہیں کی کہ آج بخاری کے لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے چھے لاک حدیثوں کو پرکھنے کے بعد بخاری بنائی چھے لاک حدیثوں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے چھے لاک کی چھاٹی کر کے انہوں نے کتاب لکھی نام لکھا صحیح البخاری یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں باقی حدیثیں کیا ہیں وہ کارخانہ جنہوں نے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنائیں اب ایک ایسا ماحول جس میں ایک بندہ سن رہا ہے قال رسول اللہ رسول خدا نے کہا حاکم شرابی بھی ہو فاسق بھی ہو اس کے خلاف قیام نہ کرنا اور کہا جو بھی قیام کرے وہ قتل ہے واجب القتل ہے چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو شخصیت کیوں نہ ہو اب یہاں پہ حسین ابن علی قیام کرتی ہیں یہ کارنامہ تھا امام حسین کا کہ امام حسین نے قیام کر کے ان تمام تر حدیثوں کو ریجیک کر دیا کہ یہ صیرت میرے نانا کی صیرت نہیں کہا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کل اگر میں نہ رہوں میرے نام سے منصوب باتیں کی جائے میں نہیں تو کیا ہوا کردار حسین تو تمہارے سامنے آئے جو حسین کرے سمجھو یہ محمد کا کردار ہے کیوں ضرورت پڑی یہ کہنے کی کہ علی انمال حق والحق علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ ہے صرف اس لیے کہ جب شخصیات میں پریشان ہو جاؤ تو کم از کم فیصلہ کرنا تمہارے لئے آسان ہو جائے فرمائیے دیکھنا جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا یہ پہلی صفت اصحاب امام حسین میں صفت بصیرت کہ یہ پہچان سکے کہ واقعاً حق کس کے ساتھ ہے اور اتنے اقل تھے اپنے اس فیصلے پر کہ حسین کو چھوڑا نہیں ہر آیا تو بیٹے کو لے کر آیا بھائی کو لے کر آیا کئی اپنے دو دو بیٹوں کو لے کر آئے جناب جعفر کے خاندان سے دس لوگ کربلا میں شہید ہوئے ذرہ برابر قدم نہیں لڑکھڑائے کیونکہ جب آپ کے سامنے حق آیا ہو جاتا ہے پھر انسان اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد